بکترین لوڈ شیڈنگ کے بعد کراچی والوں نے کے الیکٹرک کے عملے کو دو ڈالا خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سے جہاں بکترین لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں نے کے الیکٹرک کے دو ملازمین کو کھمبے سے باندھ کر اپنا غصہ اتار دیا شہر قائد میں جیسے ہی گرمی نے اپنا جوبند دکھانا شروع کیا ویسے ہی کے الیکٹرک کی جانب سے ظالمانہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی اس شدید گرمی کے موسم میں غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں اضافے سے شہری بلبلاؤ تھے اور سرکوں پر احتجاج کے لیے نکل کھڑے ہوئے اس صورتحال میں کے الیکٹرک کی جانب سے غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرایا جانے نے شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں کے زخموں پر نمک کا کام کر ڈالا کراچی کے علاقے گلشن آباد میں کے الیکٹرک کے دو ملازمین شہریوں کے غصے کا نشانہ بن گئے غصے اور گرمی کا شکار شہریوں نے دونوں ملازمین کو بجلی کے کھمبے سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا دونوں ملازمین کے الیکٹرک کے معمولی لائن مین تھے جنہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ شہری ان سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں لوگوں نے یہاں بس نہیں کی کچھ سنگدل افراد نے ان لوگوں پر تشدد کی ویڈیو بنا ڈالی اور انہیں مزید رسوا کرنے کے لیے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ویڈیوز میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے درجنوں افراد نے گئے الیکٹرک کے معمولی ملازمین کے گرد جمع ہو کر انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اوریز نیوز نازترین نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے